السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں قرآن کریم لکھنا قرآن کریم پڑھنا اور قرآن کریم دیکھنا قرآن کریم بیچنا یہ اور اس سے متعلق مختلف خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے والا ہوں پہلا خواب ہے خواب میں قرآن کریم لکھنا کسی نے اپنے آنکھ کو خواب میں قرآن کریم لکھتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ہدایت پائے گا بزرگی ملے گی ہدایت پانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ گار ہے تو گناہ سے چھوڑ جائے گا اور اگر کوئی غیر ایمان والا ہے تو ایمان کی توفیق ہو جائے گی اور اس کی اللہ کی جانب سے اس خواب کے دیکھنے والے گی غیب سے رہنمائی کی جائے گی اور جو اس کے حق میں خیر ہوگا وہ اسی کو کرے گا انشاءاللہ دوسرا خواب قرآن کریم دیکھنا کسی نے خواب میں قرآن کریم دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا علم دین حاصل کرے گا اور دانشمند سمجھدار بھی ہوگا یعنی یہ بھی اچھا خواب ہے تیسرا خواب ہے قرآن کریم پڑھنا کسی نے خواب میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے نوازا جائے گا خوشی اور مسلط اس کی زندگی میں خوب ملے گی یعنی پرسکون اچھی اور سکون والی زندگی سے بھی اس کو نوازا جائے گا نمبر چار قرآن کریم بیچنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو قرآن کریم بیچتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین اسلام سے کنارہ کش ہو جائے گا دین سے دوری اختیار کرے گا جس کے نتیجے میں ظلیل خوار ہوگا ذلت اور خوارگی اس کا مقدر بنے گی یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے نمبر پانچ قرآن شریف لینا قرآن شریف بیچ نہیں رہا بلکہ خرید رہا ہے لے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگ علم و عمل میں بہت مضبوط ہوگا اور بزرگی سے اللہ کے تقرب اللہ کی دوستی سے بھی اس کو نوازا جائے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم سے متعلق پانچ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیشتی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اخیر میں آپ سے ایک درخواست یہ کہ اگر آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ